کہ بھائی لال آندھی لال دفان آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے اتنا گندہ لال آندھی اور لال دفان آ رہے ہیں کہ سارے پرندے بھی جو ہے نا وہ دوسری طرف بھاگ رہے ہیں اللہ ہی قسم بہت خطرناک نظار ہے آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہو بالکل دیکھو کیسے کلیر ہے لیکن اب تو میں سامنے کو جگہ دکھانے والا ہوں نا آپ وہ چک کرنا وہ دیکھو بھائی بھائی میں ابھی نیچے جاتا ہوں آپ وہ دیکھو کبوتر دیکھو دیکھ رہے ہو آپ یہ جو اسنے نہیں اڑا جا رہا خد اٹھے اور یہ لال آندھی آ رہی ہے اور邊 بہت خطرناک قسم کی لال آندھی آ رہیSo یہ دیکھو یہ بھائی اس کے لال آندھی میں نے سنا کہ جب بھی یہ لال آندھی آتی ہے اس کا مطلب ہے جنہوں کی شادی ہیں کے لال آندھی میں میں نے جہاں تیک چیز سنی ہے اب وہ دیکھو اس کبوتر کو دیکھو آپ اسے کبوتر کو دیکھو جی کبوتر سے ایسا ہم نہیں ہے جھے اس toch یہ ہونا کی وجہ سے دیکھ رہے ہو für کے پاس کرنے Bulgar열 جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھائی ابھی کلو چینل کو لائک اور سبسکرائب آج کلو کرتے ہیں چلو آج جمعہ کا دن اور ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجرے ہیں بجرے والا دس منٹ آگے ابھی میں نے جانا ہے تندور سے روٹیں اٹھانی ہے روٹیں اٹھا کے گھر دینی ہے اور پھر نہا کے نماز پڑھنے چلتے ہیں یہ تمہارا بھائی نے روٹیں اٹھا لیا ہے اور اب سیدھا چلتے ہیں گھر اور نہا کے لوگوں سے ایک ہی دفعہ ملتے ہیں تمہارا بھائی روٹیں لے کے آگے گھر پہ سب سے پہلے جمعہ پڑھنا جمعہ آزاز بھی نہیں جمعہ بلکل میں سے نہیں کرنا اور پہلے 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 چل رہے ہوتے ہیں پہلے جا کے بیٹھ جائیں گے نا خون سے نماز بھی پڑھ لیں گے خطبہ بھی پورا سلیں گے اس کی نہاتیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو بھائی تمہارا بھائی یہ ایک دم نہا کے ہو گیا ہے اوکے سلوار کمیزی فینلی ہے تمہارے بھائی نے نئی زیرو میٹر اور ٹوپی بھی پہلے لی اور اب میں جا رہا ہوں مسجد پر جمعہ کی نماز ادا کرنے تو یار بچ چلتے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتے ہیں جمعہ کی نماز اللہ تمہارے بھائی نے ادا کر لیتی بھار آکے روٹی چھوٹی بھی کھا لی ہے میں جا رہا ہوں حیدر بھائی کے پاس اور یار یہ جو ہے نا چھوٹ میں میرا بھی بہت درد ہو رہا ہے یار یہ سکر لگے ہوئے ہیں نا یہ یہ بھی بہت درد کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئی اس کا کیا کروں چلتے ہیں حیدر بھائی کے پاس چلتے ہیں ان سے ملتے ہیں لیازرہ لادو رانی کو جو ہے نا کپڑا شپڑا مال لیں انہا کپڑے شپڑے جانا میرا خراب ہو جائیں گے ٹینکی پر مٹی چاکر کچھ نہیں لگی ہوئے یار حد ہے بھائی یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی انتہا بھائی بھائی مٹی لگی ہوئی ہے گھڑی پہ بھی مال لاتے ہیں ٹاپ اپ بھی مال لاتے ہیں تاکہ جو ہمارے کپڑے ہیں نا ہمارے کپڑے خراب نہ ہو ہمارے کپڑے بچ جائے تو بس بائی صاف کر لی ہے تو اب چلتے ہیں حیدر بھائی کے پاس اور ان سے جا کے بہت درست و تل پیتے ہیں ذرا کوئی تھنڈا بانی پی لیں گے چلو تو یار بس میں پوشک مال ہوں حیدر بھائی کے پاس میں سے بھائی کے گھر کے خریب ہوں یہ بندہنا مجھے دو سب پیسے ملنے کا بولو نا هم امجھے والے بہت کروا تا ہے دو سب پہ میں نے بولا آجا میں ملے ملے بھائی والے باز ایک نمبر کا آپ سے دیکھ سے ملتا ہے نہیں ملتا کہ دیکھو یار اس بندے کو میں نے قال کیا کہ میں تیرے گھر کے باہر آ رہا ہوں پانچ منہ کے اندر اور تو بھر پہ رہی ہو اب دیکھو میں اس کے گھر کے باہر آئے ہوں اور یہ بندہ غائب ہے گھر پہ ہے ہی نہیں یہ اب جس گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی علی بیہ بھی نہیں ہے عبداللہ بھائی بھی نہیں ہے اور وہاں بھی نہیں ہے اب تو تینوں بھائی نہیں ہیں اب میرے پاس جو ہے فون بھی نون پیٹے میرے پاس سن بھی نہیں ہے جب میں کال کروں انٹرنیٹ بھی نہیں ہے جب میں کال کروں دیکھ لو کس طرح کا ولے باز آدمی ہے یہ کہ آئے تو صحیح کنجر میں یہی کھڑتا ہوں انتظار کرتا ہوں اس کا پھر اور کیا کہہ سکتا ہوں سنجر کا انتظار کرتا ہوں پتہ نہیں کام بھار گیا مجھے بھلا کے یا تو بھلاتا نا تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں مصروف ہوں نہ آؤ بھلا لیا تو پھر بھی ولے کر آ رہا ہے راک کو کالے کیوں تو وہ بیس نہیں نہیں ہوتائیں شادی ہو جائے نا بڑپندے کی تو بس پھر اس کے بعد جو ہے نا بھائی اس کا جو ہے نا بیہگر تبدیل ہو جاتا ہے تو بھائی یہ دن میں پھانی میں ولے باز بندہ جو ہے نا میرے ہاتھ چھڑ گیا ہے یہ را ولے باز بندہ جو مجھے بلا کے خود غائب ہو گیا تھا اب بھی یار اجاز سوڑا وارٹر پہ آئے ہیں یہاں سے لیتے ہیں ببل ٹی ببل ٹی لینے کے بعد جا کے نا اس کلب میں جا کے سکون سے پییں گے ببل ٹی دے دو دو ببل ٹی دے دو دو ببل ٹی دے دو دو ببل ٹی دے دو یار سمال برف ذرا ٹکاہ کے دالنا بھائی یہ دیکھ لو ببل ٹی ہم دونوں میں لے لی ہیں اس سب کی بھی سکون سے پھانے جاتے ہیں سب دو سب سے چاہتے ہیں دو سب سے گے میں ہاتے ہیں اگر سب سے کلار ہونا وہ گے میں کلار نہیں ہے گے میں ہار رہے ہونا یہ دو بھی جوان ہمارا کھیل رہا ہے کلب میں ہم اس نے پہنچ چکے ہیں یہاں تین چار گے میں نبتاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر تم لوگوں سے ملتے ہیں اگر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے نا مجھ سے ایک جاری ہے نہیں سی جاری ہے اب یہ دالنگا ٹرائی کر رہا دیکھتے جاتی ہے اسے نہیں گئی تو یار حیدر بھائی ہمیں مجھے لگتا ہے جھوتے مار کے نکال دے گا یہ گھنٹہ ہو گیا ہم سے ایک بول بھی نہیں گئی ہے بھی دک کبھی آپ ٹرائی کر رہا کبھی میں ٹرائی کر رہا ہوں تو بھائی فائنلی ایک گیم تو میں ہیدر بھائی کو پھیل چکا ہوں اور دوسری جو ہے نا ہماری سٹم اون ہے گیم ہیں دوسری بھی پھلنے کے لئے تیار ہو آپ دوسرا بھی ہم نے فریم کھول دیا دوسری بھی ہیدر بھائی پھلے گا انشاءاللہ دو گھیمیں ہنڈنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا اب ایسے لگ رہا ہے پیسے آپ دھو گی نہیں پیسے تو میں نہیں دھو گی میرے پاس ہے بھی نہیں پیسے بھی آپ کو بچہ میں بری بند ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو توپی تو اٹھا لوں میں اپنی توپی بھول کے جا رہا ہوں یہ پڑی میری توپی توپے اٹھاتے ہیں بس اور چلتے ہیں صدق بھر پہ بس کلب کلب سے ہم ہو کے آگے ہیں اور ہنی بھائیتر بہنے پیسے ایکچینج کروانے تھے تو وہ بھی ہم گھوم پی رہے ہیں وہ تے سولہ دھرم اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سو سے کم لیتے ہی نہیں ہیں سولہ دھرم وہ لے ہی نہیں لیتے تو پس پیارا بھی میں اپنے موٹ سینگل گہنے پہ کھڑا گیا تو ہم ایک ہی موٹ سینگل پہ تھے یہ کھڑا میرا موٹ سینگل ایک ہی موٹ سینگل پہ تھے پانی شانی لیا ہے ہم پی کے جائے نہ چلیں یار آپ لوگوں کو میں ابھی یہ خطرناک چیز دکھانے والا ہوں آپ یقین مانو سارے چیل کوئے پہ جو ہے وہ اس سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے یہ پہلے چیز دیکھے یا نہیں دیکھی لیکن میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ بھائی لال آندھی لال دفان آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے اتنا آپ گندہ لال آندھی اور لال دفان آ رہے ہیں کہ سارے پرندے بھی جو ہے نا وہ دوسری طرف بھاگ رہے ہیں اللہ کی اصلا بہت خطرناک نظار ہے آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہو بالکل دیکھو کیسے کلیر ہے لیکن اب تمہیں سامنے کو جگہ دکھانے والا ہوں آپ وہ چاہ کرنا وہ دیکھو بھائی یہ دیکھو یہ آدمی لال آندھی یہ دیکھو بھائی اور یہ بہت خطرناک ہے وہ سارے کبودرے پھاگ رہا ہے اور اس طرف دیکھو بھائی پورا لال نال ہیں سارے پرندے بھائی اس طرف جارے ہیں میں بھی نیچہ جاتا ہوں اب وہ تھے کبودر دیکھ رہا ہے اس سے نہیں سےڑا جا رہا ہے اس سے نہیں ساملا جا رہا ہے کبودر سے اور یہ فل ٹیم آل آنسی آ رہی ہے اور بہت خطرناق قسم کی آل آل آنسی آ رہی ہے valt رہی م glzia نے سکتا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو پس لال آندھی آهاری ہے تو بھائی اس لال آندھی میں نے سنو اگا کہ جبب یہ لال آندھی آکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنوں کی شادی ہیں ہون یہ لال آندھی میں نے اس چیز سنی ہے کہ وہ دیکھو اُس کبوتر کو دیکھ ہو آہ بھائی اُڑا جا رہا ہے اس کبوتر سے آ предoiseیہاечно ڈیہا رہا ہے curc لال آندھی پر تیاریس چندو conocer بھی لال آندھی مست travaillے دیکھو natuur یہ دیکھو یہ پوری لال آنڈی آ چکی ہے ہمارے بازی کدھر ہی آگی یہ لال آنڈی یہ دیکھو خواہ سے سننے آپ کتنی خطرناک اس لال آنڈی کی بہت خطرناک ہے یہ لال آنڈی آپ ایک ایک مانو آپ وہ دیکھو جھنڈے کا حساب لگا رہا ہے وہ کیسے خطرناک سہل رہا ہے کتنی تیزے سہل رہا ہے اور یہ پورا لال لال ہو گیا وہ پوری لال آنڈی آ گیا بہت خطرناک ہے پیچے ابھی آپ کو میں نے کلیر دکھایا تھا کہ اس لائل آنڈی اور مٹی مٹی ہو گیا بھائی بہا 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 بھائی، بڑا نظام ہے بہت تیز ہوا چر رہی ہے بہا بھائی، مصارگ کے لیوازہ رہاں بہت تیز ہوا چر رہا ہے بہت تیز ہوا چیز فرما فرما جانٹاک ہوا نہیں خود لیکن ابھی بھی ہوا بھی اسلام کی گزر ابھی بھی ہوا بھی سوٹ۔ آپ دور دور دیکھ لو آپ سب کو دھوڑا دھوڑا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ کیمرے بھی تلی مٹی نظر یہا نہیں لیکن جیسا ہی مٹی اوڑی ہے نا ہوئے ہوئے بھائی نہ پوچھو یار میرے کپڑوں کے حساب سے میرے بالوں کے حساب سے حساب لگا لینا اب جا کے موسم کو تھوڑا سا نورمل ہوا ہے موسم ہو رہا بہت زیادہ خوبصورت اور تمہارا بھائی اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے چھت پہ چادر چھت پہ بچھا کے سب سے اوپر آلی چھت پہ اس ٹائم تمہارا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور بس یار آج کا وہ لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ختم کرنے سے پہلے تمہوں کو میں ایک بیڈ نیوز دے دوں صبح آٹھ بجے کا ہمارا گریس نکلا ہوا ہے گھر سے اور ابھی تک گھر پہ نہیں آیا میں نے آپ لوگ کو اس لئے نہیں بتایا ابھی تک میں نے کہا یار چلو کوئی بات نہیں وہ گھومتا پھرتا ہے اکثر آجاتا ہے ہمارا جو بیڈ نیوز لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا خیر اس کو دھونتے ہیں اور کل کی لوگ پہ آپ کو اپ ڈیڑھ دیتے ہیں کہ بیڈ نیوز کا کیا بنتا ہے بس یہ لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں ہم لوگ اس نیکس لوگ پہ اللہ حافظ